بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے میری ریسیپی کو اور پسند آئے تو کمیٹس میں بتائیے گا سب سے پہلے بسم اللہ کر کے میں شروع کرتی ہوں میں نے یہ میدر لیا ہے تین سو گرام تین سو گرام میں میں ایک چھٹکی نمک لوں گی اس کے بعد میں اس میں لالوں گی اس کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپن بیکنگ پاورڈر لیا ہے جو کہ میں اسی میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں لوں گی یہ گھی جو کہ میں نے تین ٹیبل سپن لیا ہے بھر کر جو کہ میں اسی میں ڈال دوں گی اب میں اسے آہستہ آہستہ ہلاوں گی جس سے یہ بریٹ گم کی شکل میں آ جائے آٹے میں گھی کو اچھی طرح سے مکس کر لیا میں نے دونوں ہاتھوں سے اور اس طرح کی یہ بن جانی چاہیے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جاؤں گی اسے ہمیں آٹے کی طرح نہیں گوننا ہے اسے صرف ایک جگہ جمع کرنا ہے موسیقی 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 ہمیں آٹے کو اس طرح سے توڑتے ہوئے ملانا ہے گوننا بلکل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں آجین آٹا ہمارا سارا ایک جگہ جمع کر لیا میں نے اب میں اسے پندرہ سے بیس میٹ کے لیے رکھ دوں گی جس سے یہ تھوڑا سا نرم بھی ہو جائے گا اور آسانی سے ہماری بالوشہ ہی بن جائے گی اب میں چینی اور پانی کا شیرہ بناوں گی وہ آپ کو دکھاتے ہوں شیرہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ پین لے لیا ہے جس میں یہ ایک کپ میں چینی ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک کپ ہی پانی کا ڈال دوں گی اور چینی پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے اس کا انتظار کریں گے شیرے میں اُبال آ چکا ہے چینی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئی ہے لیکن ابھی میں کچھ دیر اور اسے پکاؤں گی کیونکہ ہمارا شیرہ ابھی بہت پتلا ہے ہمیں ایسا شیرہ چاہیے جو نہ گاڑا ہو زیادہ اور نہ ہی پتلا ہو تو اس لیے میں کچھ دیر اور اسے پکاتی ہوں تھیرہ آپ کو دکھاتی ہوں شیرے کو پکاتے ہوئے مجھے سات سے آٹھ میٹ ہو چکے ہیں بس اسی طرح کا مجھے رکھنا ہے اب میں اس میں لیمن کے چند کتھرے ڈال دوں گی جس سے ہماری یہ شیرہ جمع نہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ چھ ساتھ الائچیاں لی ہیں جن کو میں نے چھلکوں کے ساتھ ہی پیس لیا ہے یہ بھی میں اسے میں ڈال دوں گی اور اب میں اس کا چھولہ بند کر کے آپ کو بالو شاہی بنانا بتاتی ہوں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہمارا آٹا کچھ ایسا ہو چکا ہے اب میں اس میں سے یہ پیڑا توڑ کر اور اس کو اس طرح سے دیلوں گی اور بیچ میں ایک سراخ بھی کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین اس طرح سے میں ایک اور بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں بس اسی طرح آپ کو ہاتھ سے گھومانا ہے اور اس طرح سے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اسی طرح سے رہنا چاہیے ان کو بالکل آپ پرفیٹ کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا بس اسی طرح میں آپ کو یہ ساری بنا کر پھر ملتی ہوں بالی شاہی کے لیے میں نے یہ گھی فرائی پین میں ڈال دیا ہے اب میں اس کے گرم ہونے کا انتظار کر رہی ہوں یہ گرم ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں یہ ساری بالی شاہی میں نے بنا لی ہیں بالی شاہی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے اس کا آٹا کبھی بھی ہم جو روٹی بناتے ہیں اس کے آٹے کی طرح نہیں گوندہ جاتا ہے بس یہ اسی طرح نظر آنے چاہیے کہ جیسے پھٹا پھٹا ہے اور ہم نے صحیح آٹا نہیں گوندہ ہے بس اب میں جو میں نے گرم کیا ہے یہ میں بہت تیز گرم آل نہیں لوں گی بجہ یہ ہے کہ یہ اندر سے نہیں پکیں گی اور باہر سے یہ صرف کلر پکڑ لیں گی تو پہلے میں یہ ڈال کر چیک کر لوں نہیں تھوڑا سا اور مجھے اس سے زیادہ چاہیے اب میں یہ بالشاہی اس میں ڈالتی جاؤں گی گھی ہمارا بہت تیز گرم نہ ہو اس بات کا خیال رکھئے گا آپ بس یہ اسی طرح آہستہ آہستہ پکیں گی اور خود بہ خود اوپر آئیں گی ان کو ڈالنے کے بعد تقریباً پانچ سے سات میر تک ہمیں اس میں چمچ چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہ ٹوٹ جائیں گی یہ جتنی اس میں آگئی ہیں میں نے ڈال دیا ہے ان کو یہ دیکھیں ناظرین یہ ساری بالشاہی خود بخود اوپر آنے لگی ہے ہمیں اسے دھیمی آت میں ہی پکانا ہے اب یہ ساری اوپر آ جائیں گی ابھی تک میں نے اس میں چمچ نہیں چلایا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹ جائیں گی اور ان کو اب آہستہ آہستہ خود بخود اوپر آنے دوں گی دس سے بارہ منٹ ایک طرف سے فرائی ہو چکی ہیں یہ اب میں ان کو آہستہ آہستہ پلٹتی جاؤں گی تقریباً ان کو میں نے دس سے بارہ منٹ تک پکایا ہے آپ اس کے کلر سے ہی اندازہ لگا لیں کہ میں نے آج کو کتنا دھیمہ رکھا ہوگا اب یہ پلٹنے کے بعد تقریباً مجھے سات سے آٹھ میٹ اور ان کو پکانا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری بالو شاہی بہت ہی خوبصورت کلر میں آ چکی ہے اب میں ان کو گھی سے باہر نکال لوں گی اور اس کے بعد شیرے میں ڈالوں گی دیکھیں ناظرین شیرہ ہمارا ہلکا گرم ہونا چاہیے اب میں اسی میں یہ بالو شاہی جن کو کہ میں ساری ڈال دوں گی اور اس میں کچھ دیر کے لیے ان کو رکھوں گی تقریباً دس منٹ تاکہ یہ سارا شیرہ اپنے اندر جسپ کر لیں پھر میں آپ کو ریش آر کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری بالو شاہی بلکل تیار ہے میں نے ان کو شیرے میں تقریباً دس سے بارہ میٹر رکھا تھا ہلکا گرم شیرہ تھا اور اب یہ بالکل تیار ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جب بالو شاہی ان کو بنایا تھا تو ان کا سائز کیا تھا اور اب پھول کر ان کا سائز کیا ہو گیا ہے یہ بہت ہی اچھی خستہ تیار ہوئی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر آپ سے ملوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ